آپ دیکھ رہے ہیں روشن پاکستان نیوز گھاروں اور دھابی جی کے صحافیوں کے علاوہ کراچی کے صحافیوں سے میں سیاسی سماجی اور قوم پرست رہنماؤں جن میں جی سن محاس کے وائس چرمین نوار شاہ بھاڈائی سن خادمین فاؤنڈیشن کے چرمین ارشد اباسی منظور ستائی شفقت نوناری وحید مراد سیال عمران جوکیو کونسلر عبدالسلام تنولی شاہد مری ملوخ خان مری جھانگیر خان مری شاہد صدی کی اقبال جھاکرو ذلفقار خاص خیلی سید عمران خدا بخش لاشاری اللہ بچائے و کلمتی حسن سمرو سمیت بڑی تعداد میں متعلقین نے شرکت کی ینگ سوشل نیٹورک کے عبدالرزا کلمتی علم دین رند و ٹیم ممبر نے مناقضہ ایک شام سوری سانج کے انتظامات کو بہتر انداز میں سنبھالا اس موقع پر مقررین نے فقیر نبی بخش بلوچ اور مقصود جوکیو کی قومی سماجی خدمات کو سراہا اور مزید نیک خواہشات کا اظہار کیا قوم پرست رہنما اور جی اسن محاس کے وائز چیرمن نواز شاہ بھڑائی نے اپنے خطاب میں کہا کہ صحافت دیانت کا نام ہے اور یہ القلم سے نکلا ہے جس کا قرآن پاک میں سورہ ہے صحافت سیاست میں اس کی بہن ہے سچا صحافی اپنے وطن سے بھی سچا ہوتا ہے اور وطن کی خاطر اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا ہمیں فخر ہے کہ سن دھرتی پر مقصود جوکیو جیسے صحافی موجود ہیں جو اپنے دھرتی کی آواز ہیں انہی کی تربیت جی ام سید کے افکار سے ہے آج قومی کارکن اگر سیاسی اور صحافتی میدان میں رہ کر بھی اپنے قومی لیٹروں کے افکار پر گامزن ہیں تو یہ دھرتی سے سچائی کی نشانی ہے نواز شاہ بھڑائی نے مزید کہا کہ اٹھارویں ترمیم ڈیمی ترمیم میں روپوں کی جا رہی ہے سن دشمن منصوبوں کو ہوا دی جا رہی ہے کراچی کمیٹری کا بھیانک چہرہ سانہ ہے ڈھرکی اور ڈاکٹر نمرتہ کماری کیس اس بات کی کڑی ہے سندی نوجوان جھگ چکا ہے سن غلامی کی زنجیر سے آزاد ہوگا انہی نقاط پر چھے اکتوبر کو سندھ کے شہر کراچی میں سندھ تحفظ مارچ میں لاکھوں سندھی شریک ہو کر اپنے دھرتی سے سچائی کا ثبوت دیں گے اس موقع پر شرکائے تقریب نے ہر دو کو سندھ ثقافت کی مناسبت سے پگ اور عجر کے پہنائیں تقریب کے آخر تک محفل موسیقی بھی جاری رہی امین فاروقی روشن پاکستان نیوز چھٹا سندھ موسیقی